ہیلو دوستو آج ہمارا ٹوپیک ہے ڈسکسن کا وہ ہے فائنانسیل ریپورٹنگ بائی میوچل فنڈ کمپنیز این مرچنٹ بینکرز جو میوچل فنڈ کمپنیز ہوتی ہے اور جو مرچنٹ بینکرز ہوتے ہیں وہ اپنا فائنانسیل ریپورٹنگ کیسے کرتے ہیں سب سے پہلے دیکھو فائنانسیل ریپورٹنگ کیا ہوتا ہے کہ جو بھی ان میوچل فنڈ کمپنیز جو مرچنٹ بینکرز ہیں ان کی جو فائنانسیل سٹیٹمینٹس ہوتے ہیں جیسے اگر میں موٹا موٹی بات کروں تو سٹیٹمینٹ آف پروفٹ لوس بیلنس سیٹ تو یہ مرچنٹ بینکرز اور جو میوچل فنڈ کمپنیز ہوتی ہیں یہ اپنے فائنانسیل سٹیٹمینٹ کو ریپورٹ کرتے ہیں پبلیس کرتے ہیں جس کے بیس پہ انویسٹرز ڈیسیزن لیتے ہیں کہ انہیں کہاں پہ انویسٹ کرنا چاہیے آج کے اس ٹوپک میں آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا صرف میوچل فنڈ کیا ہوتا ہے آج کے اس ویڈیو میں صرف ہم یہی سمجھیں گے کہ میوچل فنڈ کیا ہوتا ہے سب سے پہلے اگر ہم بات کروں میں انٹرو کی تو میوچل فنڈ کیسے ایک طرح سے امرج ہوا کیسے آیا میوچل فنڈ جو ہے وہ ایک ایمپورٹنٹ انویسٹمنٹ اپورچنٹی ہے سمول انویسٹرز کے لیے جو چھوٹے چھوٹے انویسٹرز ہوتے ہیں ایسے انویسٹرز who don't have knowledge about market ایسے چھوٹے چھوٹے انویسٹرز جن کو market کی knowledge نہیں ہے market مطلب share market اور ایسے سمول انویسٹرز جو a lot of problems face کرتے ہیں انویسٹمنٹ ڈیسیجن لینے میں کہاں انویسٹ کرنا چاہیے because of volatile market کیونکہ جو market ہے وہ volatile ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر ہوتا ہے fluctuations اتار چڑھاؤ کافی ہوتے ہیں market کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا share market سنا بھی ہوگا کہ share market ایک جھٹکے میں اتنا اوپر چلا گیا اور ترنت ہی ایک دم ڈاؤن ہو جاتا ہے تو mutual fund ایک important investment opportunity کی روپ میں اوبر کیایا تھا especially ان small investors کے لیے جن کو market کی knowledge نہیں ہے اور ایسے investors جن کو investment decision لینے میں کافی problems ہوتی تھی کافی پریسہ نہیں ہوتی تھی کیونکہ market جو ہے volatile ہے اور چھوٹے چھوٹے investors ہوتے ہیں ان کو market کی knowledge بھی نہیں ہوتی کہاں investment کرنا چاہیے تو اس لیے آیا mutual fund تو mutual fund جو ہے وہ introduce کیا گیا تھا اور ایک solution نکالا small investors کے لیے جن کو market کی knowledge نہیں تھی تو small investors کے problem کا سمدھان نکالا mutual fund کے تھو اور 1963 کے اندر ایک unit trust of india کے نام سے mutual fund آیا جو RBI کی control میں تھا reserve bank of india under the act of parliament parliament کا ایک act کے through RBI کی control unit trust of india نام کا ایک mutual fund بنایا گیا اس کے بعد 1978 کے میں بات کروں تو unit trust of india کو dealing کر دیا گیا مطلب RBI سے ہٹ گیا اور یہ آگیا IDBI کے control میں IDBI مطلب industry development bank of india اور اس کی first scheme آئی تھی 1964 میں آئی تھی 1987 کے بات کروں تو public sector mutual funds آئے public sector banks نے کو introduce کیا LIC ہے اس نے اور general insurance corporation of india نے mutual funds کو introduce کیا تھا اس کے بعد 1993 میں بات کروں تو اس کے اندر کوٹھاری پائونیر جو تھا وہ first private sector mutual fund آیا اندر SEBI mutual fund regulation 1996 کے control میں کوٹھاری پائونیر آیا جو کی مرج ہوا تھا Franklin Temptor Temptor fund کے اندر 2003 کے اندر UTI جو ہے اس کو ایک طرح سے bifurcate کر دیا اور دو entities کے روپ میں لے گیا mutual fund کی اگر meaning کے بارے میں بتاؤ تو mutual fund کیا ہے mutual fund ایک financial intermediary ہے مطلب ایک intermediary کا مطلب ہوتا ہے جو کام کرتا ہے بیچ کا تو mutual intermediary ہے that pools money کیا کرتا ہے money کو پول کرتا ہے لوگوں سے money لیتا ہے many investors for collectively investment in stocks bonds and other securities تو میں نے آپ کو بتایا کہ mutual fund کیا ہے ایک financial intermediary ہے جو money کو پول کرتا ہے money لیتا ہے کہا سے investors ایسا investors مارکیٹ کی knowledge نہیں اور سب سارے investors سے money کو لے کے روپے کو لے کے وہ collectively investment کر دیتا ہے مطلب مان لوں کہ یہاں پر A B C D یہ کیا ہے investors اور یہاں پر مان لیتے ہم ABC کوئی mutual fund companies ہے تو اب یہ جو investors ہے ABC D اب کیا کرے گا mutual fund یہ mutual fund کیا کرے گا A سے پیسہ لے B سے لے C سے لے D سے لے اور سارا روپے لے کے جو ہے وہ فنڈ کے بارے میں اچھا لگاؤ لائک کرنا سیر کرنا کمنٹ کرنا نیکسٹ پارٹ میں ہم اور باتیں کریں گے میوٹیل فنڈ کی کی میوٹیل فنڈ کی اتنے ٹائپس کے ہوتے ہیں